ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راہول سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکو بھارت تو دوستو آج ایک نیا ٹوپک میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت سے لوگوں کا اور بہت سے میرے دوستو اور فرینڈز کا کمنٹ آ رہا تھا کہ سویگی اور جمیٹو کس طریقے سے پیسے کماتے ہیں اگر یہ اتنا سارا انسینٹیوز ڈیلیوری وہ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ کس طریقے سے منی ان کرتے ہیں اپنے بیجنس کو کنٹینیوزلی بنانے کے لئے تو دوستو اس ویڈیو میں اسی بارے میں میں چرچہ کروں گا کہ سویگی اور جمیٹو کس طریقے سے یہ ان کا بیجنس موڈیول ہے اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں یہ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جمیٹو اور سویگی تیس سے چالیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کسٹمر کو دے پاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اپنے پوائنٹس پر بات کرتے ہیں جیسا کہ دوستو پتا ہے کہ آپ کو سویگی اور جمیٹو کا جو بیجنس موڈیول ہے ایک ہی طریقے کا موڈیول ہے یہ دونوں کسٹمر بنانے کے لئے تیس سے چالیس پرسنٹ یہ اوفر دیتے ہیں پر اوڈر بے مطلق کچھ بھی ایک خانہ آپ اپلوڈ کرو اوڈر کرو اور آپ کو تیس سے چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ کس طریقے سے یہ دونوں کمپنیاں یہ تیس سے چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دینے میں کامیاب ہو پاتی ہیں میرے لئے ان کا کارن یہ ہے کہ جیسے مانو جو ڈس آپ کو ایٹی فائیب نائنٹی کے آس پاس پڑھے گی تو اوڈر ان کے جو ایب ہے اس پہ ون ٹوینٹی ون ٹوینٹی فائیب کے اپ روکس وہ ڈس پڑھتی ہے تو اس میں جو آپ کو ایک سو بیس روپے کی جو ڈس ہے جو پڑھ رہی ہے وہ ریالیٹی آپ کی نائنٹی فائیب تو ہنڈرڈ کے بیچ میں تو بیس پرسنٹ وہاں سے آپ کو ڈسکاؤنٹ کے روپے دی دیتے ہیں اوڈر وہاں سے آپ کی بیس پرسنٹ وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے اب میٹر یہ کرتا ہے کہ اور کس طریقے سے ڈسکاؤنٹ دیا جائے تو اور ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے جس ریسورنٹ سے ڈیلیور وہ ایک کھانا لیتا ہے ان سے بھی ان کی مطلب پورا ٹائی اپ ہوتا ہے کمپنی کا کہ اگر ہم آپ کے پاس اوٹس زیادہ سے زیادہ بیجیں گے تو آپ ہمیں کیا دے سکتے ہو تو ان سے یہ ڈسکاؤنٹ کے روپ میں لیتے ہیں جیسے مال لو اگر وہ بزنس ان کو زیادہ دے رہے ہیں ریسورنٹ کو تو اس بزنس کی ریپلیسمنٹ میں یہ ڈسکاؤنٹ ان ریسورنٹ سے لیتے ہیں کہ جس سے پندرہ سے بیس پرسنٹ اور ڈسکاؤنٹ وہاں سے کسٹمر تک پہنچایا جا سکے اب اس کو ایک طریقے سے سمجھتے ہیں مال لو ایک اوڈر کیا آپ نے کھانا اور وہ آپ نے ڈسکاؤنٹ لگایا کوئی فورٹی پرسنٹ کا وہ کھانا ایک سو بیس روپے کا پڑھ رہا تھا آپ کو ایپ پہ اور وہی فورٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ لگانے پہ وہ کھانا آپ کو ایٹی کا پڑھ رہا ہے اول آور وہ ایٹی کا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ان کا جو بزنس موڈول ہے گھومانے کا وہ ان کا تھوڑا چکر ہے تو اس میں اول آور وہ ایک سو بیس کی کی تو ڈسک آپ کو پڑھی رہی ہے تو اسی کی اندر یہ دس سے پندرہ پرسنٹ اور اس سے ریسٹورنٹ سے ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں ایزے اپنے کمیشن کے روپ میں جو آپ کو ایمیڈیٹ کر دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے اندر تو اس طریقے سے یہ اپنے سائیکل کو چلاتے ہیں تو اس میں یہ اگر دھارنا نکالی جائے کہ ایک ریسٹورنٹ میں جو کھانا کھانے کیلئے لوگ آتے ہیں کیا وہ کھانا سرو کرنے میں ان کو زیادہ وینیفیٹ ہے یا کسٹمر کے گھر پہ کھانا ڈیلیور ہو جائے اس میں ان کو زیادہ وینیفیٹ ہے تو ایک ریسٹورنٹ یہی جاتا ہے کہ ڈیمانڈ میرے پاس آئے لوگ تو لوگ نہ ہے لیکن ڈیمانڈ آئے اور کھانا میرے ریسٹورنٹ سے بک ہو اور ان کے گھر تک جائے کیونکہ ایک کسٹمر اگر کھانا کھانے کیلئے ریسٹورنٹ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس ریسٹورنٹ کی کوسٹ بھی بڑھ جاتی ہے جیسے ایک ٹیبل اوکی پیڈ ہو جائے گی اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ویٹر بھی انگیزمنٹ ہو جائے گی اور ورطند ہونے پڑیں گی اس طریقے سے ان کی کوسٹ مل جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس قرآن میں اگر ایسا کوئی فورمیٹ ہو کی اوڈرز تو آئیں کھانا تو سیل ہو کسٹمر نہ آئے ہوتل میں ریسٹورنٹ میں اور کھانا سیدھا کا سیدھا کسٹمر کے گھر پر ڈیلیور ہو جائے تو اس فورمیٹ میں سوی کی ایسا میڈیٹر کا کام کرتی ہے کسٹمر سے اوڈر لیتی ہے اور ریسٹورنٹ سے کھانا لیتی ہے اور میڈیٹر کی طرح کسٹمر تک کھانے کو پہنچا دیتی ہے اس طریقے سے میڈییشن کا کام کرتی ہے جس کے اندر ان دونوں کمپنیوں کو نون پروپٹ نون لوڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے انہوں نے ان کیا اور وہاں پہ ان کو کسٹمر کو ڈسکاونٹ کے روپ میں پیسے دے دیئے تو اب یہ کوشن آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ بیزنس کر رہی ہیں کیونکہ ان کا ابھی لاسٹ ریپورٹ ہوئی تھی تو اس میں دیکھا گیا تھا کہ کس نے ہجار کروڑ کی یہ کمپنیاں بن گئے ہیں پچیس ہجار کروڑ کی یہ دونوں کمپنیوں کا ویلیویشن کیا گیا جو کی ابھی پروپٹ میں مانا جا رہا ہے کی ہے نہیں لیکن ان کی پچیس ہجار کروڑ تک کا ایویلیویشن نکالا گیا ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہوا کیونکہ یہ کمپنیز تین فورمیٹ پہ کام کر رہی ہیں پہلا فوڈ ڈلیوری سرویس سیکنڈ ایڈویٹائزنگ سرویس اور تیسرا بزنس کنسلٹینسی سرویس جیسے فوڈ ڈلیوری سرویس کے بارے میں ہم نے باتایا اسی طریقے سے ان کی ایڈویٹائزنگ سرویسیس ہے مال لیجیے کہ ایک ریسٹورینٹ ہے جس کا پورا کا پورا بزنس 50% بزنس سویگی کے فورمیٹ سے آتا ہے سویگی کے پلیٹ فارم سے آتا ہے جس کی سیل 50% سویگی سے ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے گا سویگی کہ اس ریسٹورینٹ کو اپنی بزنس لسٹنگ میں اوپر دکھانے کے لیے تو اس سے چارز کرے گا اس ریسٹورینٹ سے کیونکہ اس ریسٹورینٹ کو بزنس 50% سویگی فلیٹ فارم سے آ رہا ہے اور 50% اندر پلیسمنٹ فلیٹ فارم سے آ رہا ہے تو وہ بزنس اور بزنس آنر جو ریسٹورینٹ کا ہوگا وہ چاہے گا کہ میرا جو بزنس ہے جو سویگی کی بزنس لسٹنگ اس میں اوپر دیکھے اگر وہ اوپر دیکھانا چاہے گا تو اس میں سویگی اسے چارز کرے گا اور اس میں اچھا خاصا ان کا جو چارز ہوتا ہے وہ لیتے ہیں ریسٹورینٹ سے جتنا ان کا بزنس ٹن آور ہے اس کے اکورڈنگ وہ چارز کرتی ہے سویگی ان ریسٹورینٹ سے تو اس طریقے سے ان کی وہاں سے سیل ہوتی ہے تو اس طریقے سے سویگی اور جو میٹو جو بھی فود ڈیلیوریز کمپنی ہے اس طریقے سے وہ پیسہ کماتی ہیں ان کے تھو یہ دوسرا فورمنٹ ہو گیا اب تیسرا فورمنٹ جو مین ہے جو انویسٹرز اپنا پیسہ بان کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سویگی میں انڈیویزلی اور کسی ایک ایسے انسان کا پیسہ نہیں لگا ہوا اس میں انویسٹرز کا پیسہ لگا ہوا ہے اور انویسٹرز کیونکہ ایک بھی اگر ڈسکاؤنڈ جاتا ہے تو وہ کسی انویسٹر کی جیب سے نکلتا ہے تو اس چیز کو سائیگل کرنے کے لیے تو ایک ایسا ان کا موڈھول پلان ہے کی بزنس کنسلٹنسی سرویسز یہ ان کا تیسرا پلان ہے جس میں انویسٹر انگیز ہو رہا ہے ان کمپنیوں کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے کی ہاں بھئی میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں تو میرے کو انویسٹر کیا ان ہوئی گی تو اس کے لیے انہوں نے ایک بزنس کنسلٹنسی سرویسز ہے ان کی تو ان کا تیسرا جو بزنس کنسلٹنسی سرویسز کا جو فورمیٹ ہے اس فورمیٹ میں یہ جیسے مالو کوئی اپنا بزنس کھولنا چاہتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے ریسرچ چیئے تو ریسرچ ان کے پاس ہے کیونکہ ان کے پاس یہ ڈیٹا ہے کی ساؤت دلی میں کون سا فوڈ چلے گا نور دلی میں کون سا فوڈ چلے گا اس دلی میں کون سا فوڈ ہے اور نور دلی میں کون سا فوڈ ہے کون سی ڈیس کس جگہ پہ سو روپے کی بکے کی کون سی ڈیس ڈیڑھ سو کی بکے کی دوستوں کی بکے گی یہ اپنے بزنس سٹیکچر کو پھیلاتے جانے ہیں یہ میں نے ایک اگزامپل کے روپ میں دیا ہے جس سے کہ آپ ان کا جو بزنس کنسلٹنسی فورمیٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ اس طریقے سے ان کا پلان ہے اپنے بزنس کو آگے بڑھانا اور یہ ان کے سٹرٹیجی ہیں جس سے یہ منی ان کرتے ہیں بلک میں کیونکہ اگر کوئی بزنس کھولنا چاہتا ہے اگر وہ بزنس کھولنا چاہتا ہے تو اس کو ریسرچ چاہتا چاہتا ہے تو اس ڈیٹے وہ اس طریقے کا ڈیٹا ان کے پاس ہے کیونکہ کس طریقے کا آڈینس اور پیپلز ان کے پاس انگیز ہے تو وہ ان کے پاس ہے جس سے اگر آپ کو کوئی بزنس کھولنا ہے یا کسی کو بھی کھولنا ہوگا تو وہ ان سے کنسلڈ کرے گا تو اس ڈیٹا کو یہ شیریبل کرنے کے لیے ایک اچھی موٹی رقم اس بزنس اوپنر سے ریلیس کر سکتے ہیں تو ان کا یہ تھرڈ فورمیٹ ہو سکتا ہے اپنے بزنس کو آن کرنے کا تو دوستو یہ تین فورمیٹ تھے اس میں پہلا تھا آپ کا فوڈ ڈیلیوری سرویس سیکنڈ تھا ایڈورٹائزنگ سرویسز اور تیسرا بزنس کنسلٹینسی سرویس یہ تین فورمیٹ پہ سویگی اور جو میٹو دونوں کا امپنیاں کام کرتی ہیں اور ان میں اول آور ان کا ایک جیسا ہی فورمیٹ ہے اور یہ جو تو میں نے انفورمیشن آپ کو بتائیے یہ ایک طریقے سے میں نے ریسرچ کی اور میرے پاس جو ڈیلز آئیں اس کے بھی آپ پہ میں یہ ریپورٹ آپ کو دے رہا ہوں اور ان فیوچر ان کا فورمیٹ اسی سے سمبندید ہوگا اگر نہیں بھی ہے تو ہوگا کیونکہ یہ تین فورمیٹ ہی آج کے ٹائم میں ایک بزنس کو چلانے کے لیے چاہیے تو دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کی انفورمیشن سہی لگی ہو تو آپ کو سہی لگی ہو تو دوستو سپورٹ کرنا نمسکار